اللہم کل وليکا حجت ابن حسان صلواتکا علیہ وعلا بائی فی هذه ساعت وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضکا توعا و تمتعہو فیہا طویلا برحمتکا يا ارحمت روحیمین صلواتکا اللہم اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ على محمد وآلہ الطیبین الطاہدین المعصومین المزلومین ولعنت اللہ على آدائهم اجمعین اما بعد فقد قوله تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق وازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ویطواهركم تطهیر صلی اللہ محمد محمد جو رحمان ہے جو رحیم ہے وہ پروردگار عالم کے جو رب فاطمہ ہے جو رب صدیقت القبرا ہے جو رب فاطمہ راضیہ مرضیہ زہرہ حدیثہ مبارکہ زکیہ طاہرہ اور وہ کہ جو حورہ انسیہ ہے جو بطول عذرہ ہے جس سے زیادہ پر برکت وجود ہمیں خواتین میں پورے عالمین میں کوئی نظر نہیں آتا اور وہ زہرہ جس کے لئے رسول فرمائے فاطمہ تو بذع تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور یعنی فاطمہ وجود رسالت معاب کا وہ حصہ ہے بلکہ خود ذات رسالت معاب کو اگر سمجھنا ہے تو امام صلی اللہ محمد 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 تو زہرہ رسول کا آئینہ ہے اگر رسول اللہ کو دیکھنا ہے فاطمہ کو دیکھ لیجئے اگر زندگانی رسول اللہ کو دیکھنا ہے فاطمہ کو دیکھ لیجئے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت زہرہ ایک ٹکڑا یا بزع تو منی جو کہا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے میرا ٹکڑا ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر موبائل ہے یا ایک ایڈی ہے مارے پاس ٹی ویژن ہے تو جب بھی ہم کلی طور پر بات کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی ہے یہ نہیں کہتے ہر عزو کو یا ہر پارٹ کو اس کی الہدہ الہدہ سے ڈیفائن نہیں کرتے نہیں کہتے کہ یہ اس کی سکرین ہے یا یہ اس کا سینسر ہے یہ اس کی جب بھی بات کریں گے ہم کلی طور پر کہیں گے یہ ٹی وی ہے یہ ٹی ویجن ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سارے پارٹس ہیں ان تمام کی بات ہو رہی ہے وہ سب اس کی اندر شامل ہیں جب رسول اللہ نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے تو جب جب ہم رسول کی بات کریں گے رسول کی فضیلت کو بیان کریں گے فاطمہ اس جب جب رسول کی بات ہوگی ان کی عظمت کی بات ہوگی ان کی بلندی کی ان کے رفعت کی بات ہوگی گویا پاکیزگی حضرت زہرہ کی بات ہوگی اور ہمیں ثابت ہے زیادہ سے زیادہ ان ایام میں سنیں اور بیان کریں فضیلت حضرت فاطمہ زہرہ آپ کی تعلیمات آپ کا کردار آپ کی سیرت کل آپ کے گوش خزار کیا تھا کہ جو حجت خدا حسنہ ہو امام کہہ دیں وفبنت رسول اللہ حسنہ تو عام مرد و زن کا کیا تقابل ہے میرے اور آپ کے لئے تو حجت ہیں ہی ہمارے لئے تو رول موجل ہے ہی جو وقت کی حجت یا وقت کے امام کے لئے عصوہ ہو ازات گرامی کا کیا کہنا مجھے ایک چھوٹا سا گھر چلانا ہے ہاں مجھے فقط امور خانداری کو دیکھنا ہے بہت ہے ہو سکتا ہے میں ساتھ جوب بھی کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بزنس رن کر رہی ہوں مجھے یعنی معاملات کو دیکھنا ہے پھر بھی کتنے بڑے لیول کے معاملات ہو جائیں لیکن ایک امام جس کو خدا نے پوری کائنات پر حق تصرف دیا ہے جسے خدا نے ولایت دی ہے وہ امام جس نے تمام دنیا کی اور تمام دنیا میں شیعان کے امور کو دیکھنا ہو کہاں میری ایک چھوٹی سی ذمہ داری اور ایک چھوٹے لیول پر امور خانہ داری کہاں ایک امام کی ذمہ داری کہاں ایک ولی حجت خدا کی ذمہ داری اور کتنی کامل ہے میری جان قربان ہو حضرت ظاہرہ پر کہ وہ ایک ہاؤز وائف کے لیے بھی وہ ایک تاجر کے لیے بھی وہ ایک چھوٹی ذمہ داری رکھنے والی کے لیے بھی عصوہ اور قدوہ ہیں اور وہ ایک امام کے لیے بھی رول موڈل ہے کتنی مکمل زندگی ہے کتنی خودصورت زندگی ہے اور اسی عظمت کی بلندی پر آپ فائز ہیں تبھی رسول اللہ آپ کا احترام کرتے ہیں جب بھی آپ ان کی مجلس میں آتی ہیں یہ فقط ایک باپ اور بیٹی کا احترام نہیں ہے یہ بات ممبر سے بار بار بتائے جانے کے لائق اور قابل ہے آج کی زمانے میں بھی دیکھیں بیٹی جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے جتنا مرضی بلند مقام حاصل کر لے لیکن کبھی کیا ایسا ہوگا کہ جب وہ باپ کے سامنے آئے تو باپ اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور احترام کرے چاہے کتنا بھی بڑا مرتبہ کیوں نہ حاصل کر لے کسی ملکی پریزیڈن بھی کیوں نہ بن جائے لیکن ہمیشہ وہ باپ کا اور ماں کا احترام کرے کی کبھی باپ خود اپنا مقام بیٹی کے لیے نہیں چھوڑے گا یہاں پر اگر رسول اللہ نے فقط بیٹی سمجھ کر آپ کا احترام کیا ہوتا تو آج تک ہر باپ پر فرض ہوتا کہ وہ بیٹی کا احترام کرے پس ثابت ہوا کہ یہ باپ اور بیٹی کا احترام یا مقام نہیں ہے اور فقط یہاں تک نہیں ہے ڈاکٹر رفی بیان کرتے ہیں ابھی وہ ریسنٹ میں ہی ایک مجلس پڑھ رہے تھے اور آیام فاطمیہ میں اور وہاں پر آیت اللہ العظمہ سید علی خام نائی بھی موجود تھے تو آپ نے وہ روایت ڈاکٹر رفی نے بیان کی یہی والی کہ جب بھی حضرت زہرہ مجلس رسول اللہ میں تشریف لاتی تو رسول اللہ چار امور کو انجام دیتے چار نکات انہوں نے بیان فرمائے اور کہا کہ جب بھی آپ آتی تو قوم علیہ آپ کھڑے ہو جاتے پورے وجود کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے رہو بیہ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے اپنی جگہ پر حضرت زہرہ کو بٹھاتے اور پھر چوتھا آمر یا نکتہ فرمایا کہ آپ کے ہاتھوں کا بوسالے چونتے اور یہ چوننے کی روایت تو بہت زیادہ ہے کبھی آپ کے گردن کا بوسالے تھی کبھی آپ کے ہاتھوں کا اور اس قدر بوسا دیتے کہ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اتنا چونتے ہیں زہرہ کو تو آپ نے جواب دیا کہ میں جب بھی مشتاق ہوتا ہوں کہ میں جنت کی خوشبو کو سنگوں میں زہرہ کو چونتا کہ زہرہ کی خلقت میوہ ائے بہشت سے ہوئی اس بہشت سے ہوئی ہے جس بہشت میں ایک ایسا شجر ہے جس کے بارے میں روایات میں لکھا کہ اس کا بیج گو کہ خود خدا نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے رہی کہ اس کے خدا کے ہاتھ ہیں لیکن اس شجر کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اس قدر وہ ایک تناور درخت من اور اس درخت کی جو شاخ ہے اس کا جو میوہ ہے اس سے خلقت حضرت زہرہ ہوئی ہے کہا کہ جب بھی میں مشتاق ہوتا ہوں کہ میں اس شجر اس میوہ اس بہشت کی خوشبو کو محسوس کروں میں زہرہ کو چونگتا ہوں میں بوسے لیتا ہوں یہ چار نکات کہتے ہیں ڈاکٹر رفیم نے بیان کی اور جب مدلس تمام ہوئی تو اس کے بعد آغر احبر نے کہا کہ جو پہلا نکتہ آپ نے بیان کیا قام علیہ کہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے اور آپ کا پورے وجود کے ساتھ استقبال کرتے تو فرمایا کہ آپ نے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا کہا کہ قام اکلام کے ساتھ آتا ہے الہ کے ساتھ آتا ہے ایک الیہ کے ساتھ ہے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے فقط قام علیہ جب آپ داخل ہو جاتی رسول اللہ آپ کی جانب دوڑتے تھے استقبال کا یہ عالم تھا قام علیہ قام الہ کی جانب دوڑتے تھے اور پھر آپ کو اپنی محفل میں لے کر آتے اپنے حجرے میں لے کر آتے تو اتنی باریکی کے ساتھ جہاں پر عظمت حضرت زہرہ کو بیان کیا ہو اور پھر وہاں پر ہم آئیں کہ آپ کی جب اس طرح سے عظمت رسول اللہ نے بیان کی اسی حدیث کو جس میں ہم خش میں حضرت فاطمہ اور محر فاطمی کو انشاءاللہ کے بیان کر رہے ہیں کیسے اتنی منزلت اور رفعت والی بی بی کیوں کر آپ کے غزب سے خدا غزب نہ نہ ہو اور آپ کی خوشنودی سے خدا راضی نہ ہو بے شک کہ خدا فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے کس طرح سے کیونکہ میرے راضی ہونے یا نہ ہونے کا کیا کرائیٹیریا ہے کیا مایار ہے کیا سٹینڈڈ ہے مثال کے طور پر مجھے غصہ آجاتا ہے کوئی میرا احترام نہ کرے کوئی مجھے سلام نہ کرے زیادہ مجمع نہ ملے مجلس میں زیادہ لوگ نہ ہو زیادہ واہ واہ نہ ہو تو ایسی باتوں پر غصہ آسکتا ہے کوئی احترام نہیں کر رہا کوئی سلام نہیں کر رہا کوئی گھر نہیں آرہ لیکن ایک یہ غزب ناک ہونے کا سٹینڈڈ ہے ناراض ہونے کا مایار ہے یا خوش ہونے کا کیا میار ہے کسی نے بہت عزت دے دی کسی نے بہت محبت دے دی کسی نے بہت احترام کر لیا کسی نے پیار سے بات کر لیا یہ سٹینڈڈڈ ہے خوش ہونے کا لیکن آپ کو بتایا کل قرآن سے استدلال کیا تھا تین قرآن کی آیات دین تھی کہ کس طرح سے کس کی اطاعت کو خدا اپنی اطاعت کس کی اطباع کو اپنی اطباع کس کی خوش نودی کو خدا اپنی خوش نودی اپنی رضائیت قرار دیتا ہے کیونکہ حضرت زہرہ یعنی میرا اور آپ کا خوش ہونے کا یا ناراض ہونے کا سٹینڈڈ کیا ہے میری اپنی نفسانی خواہش جہاں پر یہ سیٹسفائی ہو رہا ہے نفس جہاں پر یہ کوئی بات آ رہی ہے وہاں پر پریشانی ہے وہاں پر ناراض گی ہے لیکن حضرت زہرہ کی ناراض گی آپ کا خوش ہو نا کسی نفسانی خواہش کے لیے زہرہ کو کوئی رسپیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ کو یہ بات غصہ نہیں دلائے گی اصلا جو چیز آپ نہ کرنا ہے وہ انسان کی اپنے نفس کو ضلیل کرنا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہونا ہے وہ اپنے وقت کی حجت کا احترام یا اس کا حق کا اقرار نہ کرنا ہے اسی لیے خدا آپ کی رضائیت کو اپنی رضائیت قرار دیتا ہے اور آپ کی خوشی کو اپنی خوشی قرار کی قرب کی وجہ سے ہیں وہ اطاعت الہی کی وجہ سے ہیں جہاں پر اسلام پر بات آئے گی جہاں پر مذہب پر دین پر بات آئے گی جہاں پر دین کی بنیادوں پر بات آئے گی رسول اللہ پر آئے گی یا خدا پر آئے گی وہاں پر زہرہ غضب اولاد ہے اور اسی کو زیبہ ہے جو یہ جملہ کہے اے خدا کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا یہ زہرہ کا لالی کہہ سکتا ہے جس نے اپنی ماں کی زندگی کا مہور خوشنود یہ باری تعالی کو دیکھا ہو جس ملات ادا کر سکتا ہے پہلی بات پہلا نکتہ جس سے ہم نے اور آپ نے بات شروع کی تھی وہ خش میں فاطمہ زہرہ در انکار حق تھا حق کا انکار کرنا زہرہ کی غضب ناکی کا بائیس قرار دیتا ہے اور میں نے کہا اس میں پچھتر یا پچھانوے دن شامل ہیں آپ کے بطور خاص جن کا ملائزہ کریں جس میں ہم دیکھیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اہل بیت نے سکھایا ہے اپنے حق کے لیے بھی یعنی جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ امام کے حق سے شروع نہیں ہوتا اس کا آغاز نہیں ہے جو انسان اپنے لیے اپنے نفس کے لیے اپنا حق زائل کرے اور اپنے حق کے لیے بھی آواز نہ اٹھا سکے وہ کتنا کمزور ہے وہ کتنا نہ تمہیں وہ کسی اور کے لیے کیا آواز اٹھائے گا جو اپنے حق کو کھاتا یعنی سب سے زیادہ فدق کا معاملہ جو بیسک بنیادی باتیں ان میں سے کیا پیغام دیتا ہے مجھے اور آپ کو کہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے نتیجہ اہم نہیں آپ نے اپنا حق مانگنا ہے آپ نے حجت تمام کرنی ہے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے راب زہرہ کیا نتائج سے آگاہ نہیں تھی معلوم تھا کہ مانگیں گی اور نہیں ملے گا معلوم تھا کہ علی کا حق جتنی بھی کوشش کر لیں چونکہ لوگ ساتھ نہیں نہیں مل سکتا اس طرح تو کیا یہ سوچ کر خاموش ہو گئی جیسے میں اور آپ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پر یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب کہ اصل حضرت بلند کرنے کے لیے نتیجہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ آپ آواز کو بلند کریں جہاں پہ کرنا ہے آپ نے اور وہاں پر جہاں پر آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا اس کا ایک بہت خوبصورت واقعہ میں ملتا ہے کہ ولید جو گورنر تھا مدینہ کا ایک زمین کا ٹکڑا تھا امام حسین علیہ السلام کا اسے غصب کر لیا اور جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ ولید سے کہو ہمارا حق ہے اسے واپس کر دو کہتے ہیں نمائندہ واپس نہیں آیا امام حسین علیہ السلام خود ولید کے دربار میں گئے اور آپ نے اپنا رومال اتارا اور اس کی گردن میں باندھا اور کہتے ہیں اتنی کس کے پکڑا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ حق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ ولید کی گردن میں رومال ڈال کر اسے زمین پہ پٹھخا اور کہا کہ جو میرا حق ہے وہ مجھے واپس کر اور کہتے ہیں کہ یہاں تک اس نے آرڈر جاری کیا کہ ان کی زمین کو واپس کر دو اور جب دوبارہ اپنے حواس میں آیا تو کہا کہ میں نے واللہ اس سے زیادہ غضب نا کبھی حسین ابن علی کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ حسین نے بتا دیا کہ جہاں پر خاموش نہیں رہنا وہاں پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے یہ خاموش رہنے کی جگہ جہاں پر تمہارا حق مارا جا رہا ہے جہاں پر تمہارا حق ضائر ہو رہا ہے وہ خاموش بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے حتما اور یہاں تر باتیں آتی ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات جو حق کی آواز بلند کرنے کیلئے میرے اور آپ کی پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے وہ حب دنیا ہے وہ دنیا کی محبت ہے وہ اپنی نفسانی بہت ساری انٹینشنز ہو سکتی ہیں اچھا میں یہ کہوں گا میرے مفاد میں نہیں ہے مثال کے طور پر دو لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اگر مجھے کہا جاتا ہے کوئی آتا ہے آپ بات کریں آپ صلاح کریں لیکن اگر میرا مفاد ٹکرار آ رہا ہوتا ہے کسی سے بے شک کہ کوئی شخص غلط ہے مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے لیکن اگر اس سے میرا کوئی ہمیشہ روک لیتی ہیں اور یہی بات ہے جس پر میں اور آپ غور نہیں کرتے جب تک ہم اپنے نفس کا احترام نہیں کریں گے اور اسے زلط سے نہیں بچائیں گے تب تک ہم امام کا دفاع نہیں کر سکتے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان معاملات پر اور نکات پر میں اور غدیر ممبر پر آئے امیر المؤمنین اور کہا کہ یہاں پر کتنے غدیر ہی موجود ہیں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو غدیر میں تھے چند لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کی جبکہ وہاں پر کثیر تعداد موجود تھی چند لوگوں نے کھڑے کی بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا امام نے کہ میں جانتا ہوں کیا علی نہیں جانتے کہ کیوں ہاتھ کھڑا نہیں کیا دنیا بھی مفادات ہیں اپنی نفسانی خواہشات ہیں اپنے نفس کے بندے غلام ہیں دنیا کے غلام ہیں یہ علی کے بیٹے نے کربلا میں جملہ کہہ دیا لوگ دنیا کے غلام ہیں دنیا کے بندے ہیں کہا کہ نہیں اٹھا اور اسی دوران کہتے ہیں انہیس ابنے مالک پر امام کی نظر پڑ گئی کہا کہ کیا تو غدیر میں موجود نہیں تھا جو نے ہاتھ نہیں اٹھایا موجود تھا اور کہتے ہیں کہ امام اس بات سے اس قدر غزب ناک ہوئے اور آپ نے جب وہاں پر لانت اور نفرین کی تو کہتے ہیں اسی کے بعد ہی وہ اپنی جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جو زندگی بھر رہا اور جب جب لوگ اسے پوچھتے یا اسے اپنی بیماری کا احساس ہوتا تو اسے یہ بات معلوم تھی کہ یہ علی کا غزب ہے یہ وہ تھا کہ اگر یہ ہستیاں اور وہاں پر غدیر کا بھی اعلان یا ولایت کا اقرار بھی اہل بیت علیہ السلام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس کی اندر نہیں تھا انشاءاللہ کل جس نکتے پر ہم بات کریں گے نا کہ دوسری چیز جو حضرت زہرہ نے سب سے زیادہ غزب اور کہہ رہی ہیں کہ جو سسٹم میرے بابا نے دیا ولایت کا جو انہوں نے متعارف کروایا کیوں کر کوئی اسے ثقیفہ سے بدل سکتا ہے کس طرح سے تم لوگوں نے آمادہ ہو گئے تم اس پورے سسٹم کو اس نظام ولایت کو بدل لو کوئی کھڑا بھی نہ ہو تو اصل آسان لگتی ہے سمجھ نے کے لیے اور آسان لگتی ہے کربلا میں دو ہی کردار ہیں جو ہمارے پاس بہت اہم ہیں ایک امام حسین کا اور بادس کربلا جناب زینب کا اور دونوں کس آغوش کے پروردہ ہیں آغوش فاطمہ کے پروردہ ہیں سمجھ آسان ہو جاتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نے کیوں یزید سے اس طرح سے لڑائی موڑ لے جبکہ جانتے ہیں کہ پوری قوت کے ساتھ سپر پاور ہے اور کھڑا ہے اور آپ فقط بہتر کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہو گئے جب زندگانی حضرت زہرہ کو سمجھتے ہیں تو پادشاہ ہے پوری سلطنت اپنی جاؤ یزید کوئی عام شخص نہیں تھا خود بھی بہت زیادہ زبان پر عبور رکھنے والا تھا شاعر تھا کلام پر عبور رکھتا تھا لوگوں کو جو بلایا تھا ستر ہزار کرسی نشین تھے وہ عام لوگ نہیں تھے مشیر تھے وزیر تھے شعرہ اتنے اپنے فیلڈ کے ماہر ترین لوگوں کے سامنے جناب زینب نے کلام کیا کیوں کیونکہ ماں نے اپنا حق دربار میں مانگا تھا اور وہی فصاحت اور بلاغت تھی جناب زینب عالیہ کی زبان میں جو حضرت زہرہ کی تھی اگر آپ خطبہ فدہ کیا کو دیکھیں جس پر پچھلی عمر پانچ پچھلے سال آپ کے سامنے گوش گزار کی تقریر تو اس میں انتیس یا پینتیس برسوں میں جب حضرت علی کو براہ راس ممبر نہیں دیا گیا تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت زہرہ کا خطبہ یہ ماسٹر پیس ہے اس دوران جس دوران رسول اللہ اور امام علی کا گیپ آیا اور حضرت علی کو ممبر نہیں دیا گیا اور آپ نے اس طرح سے ممبر پر آ کر کلام نہیں کیا اور خطبہ نہیں دیا تو ان تیس یا پینتیس برسوں میں کافی تھا خطبہ جناب فاطمہ زہرہ لوگوں کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی گائیڈنس کے لیے اتنا پر حکمت خطبہ ہے جناب حضرت زہرہ کا اور اسی کا پرتو ہمیں نظر آتا ہے خطبہ جناب زینب آلی دربار یزید نے یعنی ہر سٹپ آپ کی اولادوں کا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسے حضرت زہرہ نے آپ کی تربیت یہ امام خمینی اسی بات کو اسی انداز میں بیان کرتے ایک ماں کی کامیابی کا اندازہ تو اس کی پروڈکٹ سے لگائے جائے گا جتنی مرضی تر کریر کر لیں جتنی مرضی باتیں کر لیں اولاد کی تربیت سے اندازہ ہوگا کہ ماں کتنی کامیاب ہے کتنے ریسورسز ہیں میرے اور آپ کے پاس لیکن یہ حضرت زہرہ نے بتایا امام خمینی کہتے کہ ایک مٹی کے کمرے میں ایک مٹی کے گھر کی اندر ایسے چار نفوس کو آپ نے پروان چڑھایا جو پوری دنیا کے لئے مشعل راہ قرار پائی یہ آپ نے بتایا کہ ایک عورت کے پاس کتنا اختیار اور کتنی قدرت اور کتنی صلاحیت پروردگار عالم نے اسے عطا کی ہے کتنے بھی ریسورس ہم سے زیادہ تو نہیں ہے جتنے آج ہر چیز ہمارے سامنے جتنی آسانیاں ہمارے پاس ہیں اتنی آسانی تو نہیں ہے مجھے تیسی چکی چلانی پڑ جائے دیکھیں شک ہوئے تھوڑا سا گھر میں کام کرنا پڑ جائے اور یہ سیرت حضرت زہراکی سے میں اور آپ اپنائے جب آپ چکی چلا رہی ہیں حمد خدا کر رہی جب آپ گھر کے کام انجام دے رہی ہیں قرآن کی ان آیات کو آپ تلاوت کرتی تھی جس میں شکر خدا کے علاوہ کچھ نہیں تھا مجھے اس طرح تو چکی نہیں چلانی مجھے اس طرح سے تو روٹی نہیں بن رہی اتنی محنت سے میرے پاس تو گرائنڈ سب چیزیں آ رہی ہیں مجھے سے فاتح گونہ آ اور روٹی ڈال نہیں ہے اس پر بھی میرا شکوا کم نہیں ہوتا اس پر بھی میری شکایتیں کم نہیں ہوتی اور وہاں پر آپ دیکھئے ان سے زیادہ علم نہیں ہے ان سے زیادہ بلندی نہیں ہے خاص طور بچیوں کے لئے کہوں آج کل بہت زیادہ بس ایک یا دو منٹر میں آپ کی زحمت کو تمام کروں بہت سے پرابلم ہیں جو فیملی پرابلم ہیں اور اب آتے سامنے دسکشنز ہوتی ہیں لوگ کہتے اتنا اتنا کہ ہم بہت پورے گھرانی اور کنبے کے ساتھ رہ رہے ہیں صرف شوہر کے ساتھ میں رہیں تو اخلاق درست نہیں اس کا مطلب ساتھ رہنے میں نہیں پرابلم یہاں ہے یہاں مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے مسئلہ بڑا گھر نہیں ہے مسئلہ زیادہ لوگ نہیں مسئلہ زیادہ کام نہیں ہے مسئلہ سوچ کا ہے مسئلہ تربیت کا ہے کہاں غلطی کیے میں نے اور آپ نے اگر رسول اللہ تربیت کر رہے ہیں حضرت زہرہ کی آپ جھاڑو دے رہی ہیں گھر میں کہتے ہیں اے زہرہ کیا کر رہی ہو کہا بابا جان جھاڑو نہیں دے رہی زہرہ جب بھی کوئی عورت اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے خدا اسے حرم اللہ میں صفائی کا عجر عطا کرتا ہے برطن دھو رہی ہیں اے جان پدر کیا کر رہی ہوں بابا جان برطن دھو رہی ہوں کہاں فقط برطن نہیں دھو رہی جب ایک عورت برطن کو صاف کرتی ہے تو خدا اس برطن کے صاف ہونے سے پہلے اس کے نفس کو پاک کر دیتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کی معرفت نہیں ہیں ہم نے فقط یہ لقب حضرت زہرہ کے لئے رکھ دیا راضیہ اور مرضیہ جبکہ مجھے بتانا ہے کہ میں خدا کے امور کی تقسیم نا بھی تو مجھے فاطمی بنائے گا نا یہ بھی تو ایک درجہ ہے کہ جس سے میں فاطمی بنوں یا میں راضی رہوں خدا کی امور میں اس کی جو بھی تقسیم ہے اس کے اوپر تو مجھے بھی راضیہ بننا ہے مجھے بھی مرضیہ بننا ہے ایک ایسا عمل آئے اور مقام آئے کہ میں خدا سے راضی ہوں اور خدا مجھ سے راضی ہو تو یہ فقط ان کے لیے درجہ نہیں ہے اور میرا علم کیا کتنا پڑھ لیتی ہیں بچیان کتنا پڑھ لوں گی میں میرا ابھی تین سبجکس میں معصصز ہے پی ایش ڈی کر لیں گے کتنا مقام پر پہنچ جائیں گے کہا کہ میرے پاس یہ مقام ہے تو اب میں نے گھر کا کام نہیں کرنا اس اٹھارہ سالہ زندگی میں آپ دے دیں مجھے ایک جملہ جس میں آپ نے کہا کہ اب اتنا کر لیا ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا پڑھ لکھ جائیں تھوڑا سا پیسہ آجائے فورا سے living پیٹرن آپ کا بدلتا ہے فورا سے آپ کے سوچنے کا پیٹرن بدل جاتا ہے اچھا اب یہ آگے یہ نہیں کرنا اب مجھے یہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا دیکھیں نتیزارہ کی زندگی میں دیکھیں کیا ہے بہت سے مسائل آتے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ساس کی خدمت واجب نہیں ہے دیور کام دیں لیکن اخلاق تو واجب ہے اور اخلاق اور اس کے بعد سب سے بڑی کہ اگر میں کہہ رہی ہوں میں فاطمی ہوں میں کہہ رہی ہوں میں حضرت زہرہ کی ماننے والی ہوں تو پھر میرے لیے کیا حجت ہے میرے لیے کیا رول موڈل ہے کیا یہی رول موڈل ہے کہ میں کہوں مجھے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا جہاں پر آپ کی زندگی میرے سامنے ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے آئیے میں معصومین کی اتنا وقت نہیں ہے نہیں تو آپ کے سامنے بیان کرتے ایک پوری سیریز ہے جسے معصومین الرحیم السلام نے ارشاد فرمائے جب آپ بات کی زندگی بھی دیکھ لیں تو کیا ہے اگر ایک عورت معصوم فرماتے ہیں میں اس لئے بات کری ہوں تاکہ میں اور آپ تربیت دیں اپنی بیٹیوں کو ایسے اپنی تربیت ایسے کریں اور اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں اور انشاءاللہ بیٹوں کے لیے ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھتی ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر یہی کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ہم لوگ سارا دن کہ سب لوگ پھیلانے والے ہیں اور ایک بندہ سمیٹ نے والا ہے اینا کپڑے رکھو یہ رکھو وہ رکھو معصوم کہتے ہیں اگر ایک چیز ایک مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتی ہے خدا اس اس دیوریشن میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اگر کوئی عورت سیون ڈیز سات دن مسلسل اپنے شوہر کے لیے کھانا پکائے معصوم فرماتے ہیں اب آپ بتائیں آپ نے کتنا سارا ٹائم کیا یہ کام صبح شام کیا ساری زندگیاں گزر جاتی معصوم کہہ رہے کوئی سات دن عورت مسلسل اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کر دے خدا جہنم کے ساتوں دروازے اس پر بند کر دیتا ہے اور جہنت کے آٹھوں دروازے اس پر کھول دیتا ہے خدا اپنی بارگاہ سے بہترین بلیسنگز بہترین رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا اور اتارتا ہے تو خدا نے بیجا ان امور کو نہیں یہ مسلط نہیں ہوئے ہیں ہرگز اس بات کو یوں مت سمجھیں یہ بتانا پڑے گا کہنا پڑے گا کہ یہ کام ہو رہا ہے تو خدا نے اس کا بہترین عجر اپنی بارگاہ لیکن خدا نے آپ کیا عجر دیا اگر آپ بچے کو نرسنگ کراری ہیں اگر بچہ ایک گھونٹ ماں کی چھاتی سے دودھ لیتا ہے خدا اس ایک گھونٹ کے بدلے حضرت اسماعیل کی پاکیزہ ترین جو نسل ہے اس نسل سے ستر ہزار غلاموں کو آزاد کرنے کا سوا باتا کرتا ایک گھونٹ سے اور آپ دو دو سال ڈی سال مدر فیٹ پر بچے رہتے ہیں یعنی کوئی عمر اگر مناجات میں نہیں کر پا رہی بچے چھوٹے ہیں میں اگر نہیں زیادہ عمال کر پا رہی میں زیادہ دعائیں نہیں پڑ پا رہی تو اس کا مطلب ہرگز یہ بلا کر کہا کیا کر رہی ہو تھک گئی ہو میں تمہارے ہاتھوں پر قربان میں تمہاری پیروں پر قربان اتنا تمہارا کام ہے اتنی سنگین تمہاری ذمہ داری ہے تو کبھی بلایا پاس بٹھایا کہا دیکھا بہت تھک رہی ہیں تو بہت پیار سے فاطمہ نام تھا فاطم کہتے دن کی ثعوبت جو ایک عورت حاملگی کے دوران برداشت کرتی ہے دیورنگ پرگننسی یا حاملہ ہے تو ایک دن کی ثعوبت ایک دن جو بارے حمل اٹھاتی ہے اور سارے عمر قانداری کو انجام دیتی ہے تو خدا ایک دن پر جو عجر دیتا ہے وہ یہ سعودہ کر لے کہ اس ایک دن کا ثواب مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری ریاضتوں کا ثواب لے خدا اتنا ثواب فاطم جان دیتا ہے اگر تم زحمتیں اٹھاتی ہو اولاد کے لیے بچوں کے لیے گھر کی ذمہ داری وں کے لیے یعنی بار بار یہ تربیت کی باتیں ہیں یہ تربیت کے مراحل ہیں جسے شامل کرنا پڑے گا بڑوں کو بھی اور پھر بچوں کو سمجھنا پڑے گا جبی ایک گھر ایک ایسا گھر بنے گا جس سے فاطمہ زہرہ کی خوشبو آئے گی جس سے علی مرتضی کی مہک آئے گی جس سے میرے اور آپ کی بہت سارے ایسے سوڑی علا محمد بہت ساری مشکلات ہیں جن کی سلیوشنز میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہماری جان قربان ہوں الزہرہ پر جو اتنے امور انجام دے کر بھی اپنے شوہر کے لیے اس قدر مسررت کا باعث بنتی تھی گھر کے سارے کام کی لیکن جب علی آتے تھے تو علی کہتے ہیں میں فاطمہ کی ایک جھلک جب دیکھتا تھا گھر میں آتے ساتھ تو علی کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا خوش ہو جاتا تھا فرمایا کہ فاطمہ کا چہرہ صبح کے وقت علی کے لیے ایک سورج کی مانن تھا اور جیسے جیسے سلام اللہ لہ کی شان و شوق اکبر بلند سلام اللہ اللہ مان سر علا محمد والی محمد اور جیسے جیسے زوال کا وقت آتا تو زہرہ کا وہی چہرہ علی کے لیے مثل قمر بن جاتا اور کہا کہ جیسے جیسے رات ڈھلنے لگتی تو علی زہرہ کا چہرہ دیکھتے اور زہرہ کا وہی چہرہ علی کے لیے کوکب دری کی مانن ہو جاتا جیسے ستارے چمک رہے ہوں لیکن ہم سوال کریں امت مسلمہ سے کہ زہرہ کے اسی چہرے پر ایسے کون سے ستم ڈھائے گئے کہ زہرہ وہی چہرہ جب علی ہجرے میں آتے تو اپنی ردا سے چھپانے لگی کون سے ایسے مظالم ڈھائے گئے رسول اللہ کی رہلت کے بعد کہ زہرہ اپنے رخصاروں پر کبھی ہاتھوں کو رکھ کر اپنے بچوں سے چھپاتی کبھی ردا اپنے چہرے پر رکھتی اور علی سے چھپاتی عزیز آنیمان یہ ہم جو شاہ غریبہ میں مسئیبت کو بیان کرتے ہیں کہ یتیمہ حسین کی ہمارا سلام ہو ان رخصاروں پر جن رخصاروں پر تماش مارے گئے اتنے تماش مارے گئے کہ کربلا سے شام تک جن کی رنگت تبدیل ہوتی رہی یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں تھا رسول اللہ کے گھرانے میں بلکہ یتیمہ رسول تھی ایک مدینہ میں جس کے رخصاروں پر تماش مارے گئے جس کے جسم پر تازی آنے لگائے گئے اور اتنے تازی آنے لگائے گئے روایت کہتی ہے بے جا بغیر دیکھے پوری شدت اور قوت کے ساتھ کہ زہرہ کہتی تھی بہنے بدت رو اے بابا جان آپ کے جانے کے بعد زہرہ کے ارکان جسم کو ڈھا دیا گیا کہتے کہ جب کن فض نے تازی آنے اٹھایا تھا اور حضرت زہرہ پہ برسا آیا تو کوئی مقام نہیں دیکھا تھا بس تازی آنے برساتا گیا نہیں دیکھا کہ زہرہ کے چہرے پہ لگا نہیں دیکھا کہ آپ کی پسلیوں پہ لگا نہیں دیکھا کہ آپ کے بازو پہ لگا امام کہا تو وہی ہے نا کہ جس نے میری ماں کے اوپر اتنے تازی آنے برسا ہے بے شمار تازی آنے کہ تو نے کوئی مقام نہ دیکھا کہ میری ماں کے جسم کے کس عوض پر وہ تازی آنے لگ رہا ہے اتنی زخمی تھی مادر حسن اتنی زخمی تھی رسول اللہ کی بیٹی جب ہی علی رخ سار کے بل گرے جب شہادت حضرت زہرہ کی خبر سنی اور جب زہرہ کو سپرد لہت کیا یہی مرسیہ کہا تھا نا جب دو حات نمودار ہوئے اور کہا اللہ علی میری امانت کو مجھے واپس کرو تو علی نے کہا تھا یا رسول اللہ اب یہ امانت اس طرح نہیں اب یہ فاطمہ ایسی نہیں کہ جیسی فاطمہ آپ اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے یا رسول اللہ کیا بتائیں آپ کو کہ اس زہرہ کے ہاتھ زخمی اس زہرہ کے رخصار زخمی اس زہرہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی علی لعنت اللہ علی القوم الظلمین وَسَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُ اَيَّا مُنْ قَلِبِيًّا قَلِبُونَ اپنے نیا سوءں کو ان پر خلوص آسوءں کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور تو سل کریں حضرت زہرہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ صحیحت و سلام تھی امام زمان کے لیے تعجیل فرج امام کے لیے جس محدی کو زہرہ نے جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے بھی یاد رکھا تھا اسی محدی کے ظہور میں تعجیل کے لیے بارگاہ یا فاطمتہ زہرہ یا بنت محمد یا قرط رسول یا سیدتنا و مولاتنا این توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکی لاللہ و قدمنا بین یاد یا حجاتنا یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا دام زمانکی سیحت و سلامتی کلی ملکی یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا بانیان سمی جو حجات آپ دل میں رکھتے ہیں اپنی ماں سے مانگی یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا جو جو بیمار ہیں مریضان انتماس دعا کیلئے کہا خاص طور پر کوویڈ میں مقتلع ہیں یا کینسر کی مریضان ہیں بہت بری حالت میں تشفیشناک صورتحال ان کے لیے ان کی شفایابی کے لیے تمام مریضان کی شفایابی کے لیے مریضان اشفعی لنا مرہومین کی مغفرت کے لیے خاص طور پر جو بانیان ہیں ان کے مرہومین کی مغفرت کے لیے جتنے سامعین ہیں آپ سب اپنے مرہومین کی مغفرت کے لیے کہ وہ امید سے ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ جو آپ اتنی آسانی سے ایک بار حضرت زہرہ کا نام لے لیتے وہ بہت زیادہ ترستے ہیں بلکتے اور کہتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی دنیا میں بھیج دیا جائے واپس اور حضرت زہرہ کے اسم کو پکارے ان کا نام لے انشاءاللہ ان کی نیابت میں بی بی کو پکارتے ہوئے اور توسل کرتے ہوئے ان کی شفاعت کے لیے خدا آیا ان کو آشی شفاعت زہرہ سے بہرمان فرمائے تمام مرہومین خاص طوربانیان کی حجت سامعین ان کی مرہومن کی قبور میں زہرہ کی نور سے منور ہوں ملکے یا غجیہتا عند اللہ اشفعی لنا ان اللہ اللہم عجل لولیك الفرج اللہم عجل لولیك الفرج اللہم عجل لولیك الفرج وتقبل منا انکا انتا السمیر علیم اللہم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك یا ارحم الراحمین ماتمی حسین ماتمی زہرہ ماتمی زہرہ